بسم اللہ الرحمن الرحیم hit the bell icon button if you love the video do subscribe سب سے پہلے دروت پاک پڑھ دیں اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد اے اللہ پاک اس جمعہ کو ہمارے لئے رحمت اور مغفرت آج جمعہ رات ہے تو سب ایک بار پاک پڑھ لیں اور آج میں اپنی ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن اور وکس ڈرائی فروٹ کا حلوہ تو ادھر جو ہے میں نے یہ میرے پاس کچھ سن چاروں مغز اور یہ میں نے بچوں کے لئے بنا کر رکھی تھی مصری اور یہ تمام چیزیں بیسن کے حلوے میں ڈلتی ہیں تو میں نے یہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی میں سوچتی کہ بچوں کو یہ ون منت ہو گیا تھا تو یہ بچیں بچوں کو فریش بنا دوں گی تو کیونکہ یہ نظر کے لئے بہت اچھا ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ نظر اور دماغ کے لئے آپ یہ بنا کر رکھا کریں تو میں اب بھی میرے پاس سردی شروع ہو چکی ہے تو میرے پاس یہ تھا گرنڈ وار میں نے بیسن کے حلوے میں پھر یہ مناسب سمجھا کے میں اسی کو استعمال کر لوں یہ در جو ہے میں نے تمام میوجہات کو اور بیسن کو بھون لیا ہے اچھی طریقے سے اور آپ لوگ یہ بنائیں گے ریسیپی تو آپ لوگوں خود کہیں گے کہ واقعی سردیوں میں یہ بہت مفید ہے خاصل پر ہماری والدہ جو ہماری بڑی عورتیں ہیں وہ عورتوں کو پرگننسی میں ایک تو جسمانی کمزوری ہوتی ہے عورتوں میں جو ایکنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوٹ کے ساتھ آپ لوگ یہ کھائیں بنا کر ہلوہ تو بہت طاقت دیتا ہے اور یہ ویسے بھی آپ لوگ سردی میں بنائیں گے تو اسے ایک تو آپ کا یہ حافظے کے لیے اچھا ہے اور نظر کے لیے اچھا ہے کیونکہ سونف ہے اس میں اور چاروں مغاز اور افروڈ بادام پیستہ ویرہ اتماع چیزیں ڈلی ہوئی ہیں تو یہ آپ گھر میں بنائیں سردیوں میں جیسے قوت مدافع چاہیے ہوتی ہے اچھی خوراک کھانے کے لیے تو آپ اس میں اپنی حضا میں یہ بھی ہلوہ بنا کر رکھیں اور شام کی فائد کے ساتھ اس کو انجوائے کریں میں اب بنا رہی ہوں تو بیسن اور مواجات کو بھون لیں اور اس کو میں نے اب بیسن اور مواجات کو ڈال کر میں چارشت میں خوش کر لوں گی اس کو اور اس کے لیڈو بنائیں گے اس کی ریسپی جتنی بھی ہے میں نے اب اس پہ لکھ دیئے تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو بھی فالو کرنے ہیں اور کیونکہ بلوگ بنانا تو پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے تمام اگر میں ریسپی بتانے لگ جاؤں تو پھر اس لیے میں نے تھوڑا سا شارٹ کیا ہے تو یہ تمام اور اس میں آپ نے پانی بہت ہلکی مقدار میں لگانا ہے میں نے چینی کے بجائے اس میں گھڑ ایک استعمال کیا ہے تو گھڑ تو ویسے ہی اچھا ہے تو سردی میں ویسے بھی اگر آپ کسی کو ریشہ بھی ہے وہ گھڑ والی چائے بھی پیلے تو اس سے بھی ختم ہو جاتا ہے تو ادھر جو ہے میں نے پھر یہ اس کو بلکل خوش کر کے لڈو بنانا شروع کیا ہے تھنڈا زیادہ گرم آپ کریں گی یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ جل جائیں تو نیم تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کی لڈو بنانے گرم گرم میں ہی لڈو بنائیں گی تو اچھے ہو بنیں گے اگر یہ سخت ہو گئے آپ لوگوں نے اس کو ایسے بنا لینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے میں نے تیل اور کرشو بھا خوپرا اس سے کوٹنگ کر لی ہے اور یہ لڈو جو ہیں میرے تیار ہیں میں نے آپ کو اس سے پہلے السی کی لڈو بھی بنانے سکھائے ہیں وہ بھی سردی میں بہت اچھی ہوتے ہیں طاقت دیتے ہیں اور خاص طور پر ان کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے یہ میں ڈسکرپشن بوکس میں آپ لوگ کو السی کی لڈو کی جو ہے ویڈیو کا لنک ایڈ کر دوں گی وہاں سے آپ السی کی لڈو کی ریسیپی لے سکتے ہیں ادھر یہ میں نے پناہ لیے ہیں اور سردی میں آپ شام وہ چائے کے ساتھ اس کو گرم گرم کر کے اور آپ کو پتہ یہ ہے میرے بچے اور میں شام میں ہم اکثر کٹھے چائے پیتے ہیں آفیس سے آ جاتے ہیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے یہ چائے بنا کر اور پھر بچے تھوڑا سا ریفریشمنٹ کرتی ہوں پھر کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ مغرب سے پہلے یا بعد میں روٹی میں بنا لوں اس شاکی نماز تکے میرا کام تمام کمپلیٹ اور ڈن ہو جائیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس شاکی نماز سے پہلے میں مغرب کی نماز پڑھ کے میں روٹیاں پکا لیتی ہوں اور پھر جب یہ آفیس سے آتی ہیں مغرب کی ازان ہی ہو جاتی ہے تو پھر پہلے ان کو چائے بسرک کرتی ہوں کچھ میٹھا جو بھی بنا ہوتا ہے وہ کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد روٹیاں میں طوی پر ڈال دیتی ہوں نماز مغرب کی پڑھ کے راتیں لمبی ہیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روٹی پکا لوں شور کرنا شروع کر دیتے ہیں روٹی نہیں پکائی تو میری کوشش ہوتی ہے پھر اس شاکی نماز میں سستی آجاتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مغرب کی جیسی نماز پڑھ لوں تو پھر ساتھی میں روٹییں ڈالوں اور بچوں کو ٹائم سے کھانا دے دوں بنا کر رہ لیتی ہوں ہرپورٹ میں تو گرم گرم ہوتی ہے تو بچے بھی ساتھ کھا لیتے ہیں تو یہ جو میں نے شام کی چائے کے لیے ریفریشمنٹ پھر میں کچھ نہ کچھ گھر میں بنا کر رکھتی ہوں سردیوں میں تو خاص ہرپے لسی کے لیڈو ہو گئے اور تیلو کے لیڈو ہو گئی یہ آپ لوگ بنا کر رکھیں شام کی چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے آپ کو اور مزا آئے گا کھانے میں تو یہ میں نے بنا لیا پھر میں بس اس کو ون میں گرم کرتی ہوں اور پھر بچوں کو ساتھ دے دیتی ہوں کیونکہ بچوں کے ایکزیمز ہونے والے ہیں تو آپ کوشش کریں یہ لیڈو بنا کر رکھیں بچوں کے حفظے کے لیے بہت اچھی ہیں بچوں کو بنا کر دیں تاکہ بچوں کا حفظہ کام کرے اچھا ادھر یہ میں نے کبرز میں تھوڑا سا یہ میں نے کھولی ہے تو اس میں پھکوندی سی لگ رہی تھی تھوڑا سا ایک سائٹ پہ اچھا یہ جو نیم کے لیفز ہیں یہ میں نے ایک سائٹ پہ ڈالے ہوئے تھے دو مہینے پہلے کی بات ہے ایک کورنر پہ میں نے ڈال دیا تھے اور دوسرے پہ نہیں ڈال دیا تھے تو اس سے کیا ہوا کہ جس کورنر پہ نیم کے لیفز تھے وہ اس سائٹ پہ پھوندی نہیں لگی فنگس یہ نیم کی وجہ سے آجاتی ہے کپڑے میں تو اور جو دوسرا کورنر تھا اس میں میں نے نہیں لگایا تھا یہ لیفز نا تو اس سائٹ پہ فنگس لگ گئی تھی پھر میں نے یہ اب یہ میں نے اس مام جو ہے ریک میں پھیلا دیئے میری امی جی جو ہے نا صندوق میں یہ لیفز ڈالا کرتی تھی اور فرنائل کی گولییں جو ہیں وہ بھی صندوق میں ڈال دیتے ہیں اس کی فرنگنس سے نا بہت اچھی کپڑوں میں کشب ہو جاتی تھی اور کیڑے سے بھی بچتے ہیں پھر کپڑا بھی اور جو بھی چیز آپ رکھیں اب اس میں یہ لیفز کے پتے ڈالنے سے یہ ہوگا ریزلٹ ملے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سابنے شیئر کر دی ہے ادھر جو ہے یہ میں نے کپڑے جو ہے دھونی تھے تو میزوں کے خاص طور پر مردوں کی شرٹس پہ یہ جو نشانات ہوتے ہیں تو بہت زیدی قسم کے ہوتے ہیں یہ نشانات ان کو برش سے اور ہاتھ سے رگڑنے کے باوجود بھی یہ نہیں چاہتے تو آپ نے اس کو سابن لگانا ہے کولرز کو اور کف کو اور اس کو مشین میں ڈال دینا ہے آپ نے رگڑنا بھی نہیں ہے اس کو مشین میں آپ ڈالیں گے تو دیکھئے گا کہ آپ کے کف اور کولر اتنے اچھے سواف ہو جاتے ہیں سوری اور یہ آپ پھر اس کو دھویں گی نا تو آپ کو دیکھے گا آپ کی شرٹ کتنی سواف ستری ہو جاتی اور نکھر کے سامنے آئے گی تو ادھر جو ہے میں نے یہ مشین لگائی تھی تو کپڑے دھو رہی تھی میں اور بس یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ٹپ شیئر کرنی تھی میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی میں شیئر کرتی چلوں